موسیقی اور اب کچھ خبریں کھیل جائے بیدان سے آئی سی سی ایک ریکر وائل کپ کے ستائیس ری محلت میں نیوزیلینڈ نے آسریلیہ کے اخلاف ٹاس جیت کر فیلنگ آف ایس را کیا ہے دونوں ٹی میں بھارت کے شہر درمشارہ کے ہمانچر پرتیش ٹیڈیو میں عاملے سامنے ہیں جہاں کینوز کی قیادر پیڈ کامنز کر رہے ہیں جبکہ کیویز کی کمانڈ ٹام لیتم کے ہاتھوں میں ہے آسریلیہ کی ٹیم نے ٹالرمین میں پانچ میسیج کر رہے ہیں اور تین میں کامیابی حاصل کی جبکہ دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرح نیوزیلینڈ بھی پانچ میچ اظہار کا چار میں کامیاب رہا اور اسے ایک میچ میں شکست ہوئی ہے کومی کرکٹیم کے قبضان باوراظم نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ سے شکست بہت مایوسکن ہے جیت کا اچھا موقع پھر کمبا دیا میچ کے بعد گفتگو کرتوں گے کومی کرکٹیم کے قبضان باوراظم نے کہا ہے کہ ہم نے اچھا مقابلہ کیا لیکن بیٹنگ میں دس سے پندرہ رنز کم بنائے جس کی وجہ سے شکست ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح پاسٹ بولرز نے مقابلہ کیا وہ زبردست تھا لیکن ریزلٹ ہمارے حق میں نہیں آسا گا یہ ایمپائر کال تھی اس لیے اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس موقع تھا کہ میں جیت کا ایڈورنمنٹ میں بنے رہتے لیکن ایسا نہ ہو سکا اب دیکھتے ہیں کہ آخری تین میچ اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں گیان میں سلطان جورحاکی کپ میں پاکستان اور بارت کے مابین کھیلے جانے والا سنسنی خیز میچ تین تین گول سے پرابر ہو گیا پاکستان کی جانب سے پہلا گول دوسرے ہافت کے اکتیس میں منٹ میں ارباز امن نے پینلٹی کارنر کے ذریعے کیا دوسرا فیلڈ گول انچاسوے منٹ میں عبدالحران شاہد نے جبکہ تیسرا گول اٹھانوے منٹ میں ارباز امن نے ہی پینلٹی کارنر کے ذریعے کیا بارت کی جانب سے پہلا گول تیس منٹ میں امبید سنگھ نے دوسرا گول چھپنوے منٹ میں ارجل نے تیسرا گول انسٹھوے منٹ میں اتم نے سکور کیا پاکستان جنئر ہاکی ٹیم دوسرا میچ اٹھائی سکتوبر کو نیو ڈی لینڈ کے ساتھ کھیلی گی جبکہ دیسرا آرکور کا آخری میچ ہی کتی سکتوبر کو میز بانٹی ملیشیا کے خلاف کے لے جائے گا